بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم کے پی کی آئی سی ٹی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی سب تمام جو اسکورٹی یہ دارند ہیں ان کا ان کا بتا ہے کہ ان کی ریکمنڈیشن آئی ہے کہ نہ کروائے جائیں پھر انہوں نے یہاں تک کہ افغانستان تک بھی لے گئے ہیں کہ وہاں سے بیٹرال کے بعد جو بہت زیادہ غیر امنی کی غلہ رہی ہے اس کے وہ بھی اثرات آ رہے ہیں اور فائنلی جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اس اس میں کروانا اس پیریڈ میں یہ ہمارے لیے ناممکن ہے اور یہ دو سو چو چون پہلے بھی یہ مثال دی جاری تھی عدالت میں بھی ڈسکس ہواتا کہ یہ گنجائش دیتا ہے کہ بہت ناغذ یہ بڑے اگر کوئی ایسے حالات ہیں بہت بڑی وجوہات ہیں تو پھر گنجائش نکل آتی ہے ناغذن سے الیکشن کر کے اسی کا سہارا لیا اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ جناب تمام منسٹریاں لاو انفورسمنٹ ایجنسی منسٹری او فائننس منسٹری او ڈیفنس منسٹری او انٹیریر اور چیف سیکشیز پنجاب سب نے ملکی سب کی متفکر آیا کہ الیکشن نہیں کروایا جا سکتا اور انہوں نے فائنلی جو اس کا سہارا لیا ہے جس آئین کی شکہ صحیح ہے وہ دو ہزار اٹھارہ دو سو اٹھارہ ٹو ایٹین تھری ریڈ ویس سیکشن ففٹی ایٹ این سیکشن ایٹ اپ ڈی الیکشن ایک یہ کوئی مسال بھی دی بھی ہے کہ وقترز پارٹی اکتر حسین ایڈوکیٹ ورسز فیڈرچن او پاکستان ایک کیس کا حوالہ بھی دیا ہے اس کے اوپر سارا لے کے انہوں نے کہی ہے کیا خیارہ آپ کا اعتزاد حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا آپ نے ایم شور یہ پڑھ دیا ہوگا اور آپ پہرے دن سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ان کی انہیت نہیں ہے مگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ہے بہت مشکل ہے کہ ان کے بعد تریقہ کر مر وہی جو پرانے بہانے تھے سارے دوارہ دور آئے گئے اور آخر میں بہانہ لیا گیا کہ ٹو فیفٹی فور کے تحت گنجائش ہے اور بہانہ جب فائنلی استعمال کی گئی شک آئینی کی دو سو اٹھارہ ٹو ایٹین تھری ریڈ ویس سیکشن پفٹی ایٹس ان سیکشن ایٹ کو ملا کے اور ایک ورکر پہٹی کا اختر حسین اور ویڈ فیڈرشن آف پاکستان کے پریسیڈنٹ دے کے انہوں نے یہ کینسل کر دی ہیں اور آٹھ اکتوبر تو لے گئے ہیں اب یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے فائنل جس شک کے اوپر کیا ہے پہلے تو اس میں کہ یہ کتنی ریلیونٹ ہے اور ٹو فیفٹی فور کی جو لوازمات ہیں وہ یہ پوری کرتی ہیں کہ نہیں آمیر یہ تو بہت بہوتا اخترار ہے جو نکالی گئی ہے ایک آئین کی آرٹیکل ٹو فیفٹی فور میں پہلے کئی دفعہ کہا چکا ہوں اور لوگ تسلیم کرتے ہیں اگر آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کو پڑھیں تو آرٹیکل ٹو فیفٹی فور ایکس پوٹ ٹیکٹو یعنی ماضی میں کچھ ہوا ہو اور وہ تجاوز کر گیا ہو میاد سے یہ کام ہو گیا ہو تجاوز کر گیا ہو میاد سے تو اس کو صرف اس لیے ٹائک ڈاؤنی کرنا چاہیے اگر ادروائیز بیلیڈ ہو کہ وہ میاد سے تجاوز کر گیا یہ وہ کہتا ہے یعنی یہ کنڈون کرنے کا پرنسپل ہے آرٹھرائیز کرنے کا اشتہار نہیں ہے اشتہار کنڈون یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو آپ درگزر کر سکتے ہیں میاد کی عرصت صرف لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو کہ جاؤ یہ خلاف وردی قانون کی آپ کر لو یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کہہ سکتا کسی کو آرکھرائیز نہیں کر سکتا کنڈون کر سکتا ہے اور کنڈون کرنا کے معنی بلکل مختلف ہے یہ آرکھرائیز کر دے گے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیخ الیکشن کمیشنر صاحب کہ ٹو ففٹی فور کے تحت ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ جو آپ نے آئندہ بھی کام کرنا ہے وہ آپ آہ ناجائز سام بھی کر سکتے ہو جاؤ جاؤ بچہ خانون کو توڑو آئین کو توڑو یہ اس میں نہیں ہے یہ 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 اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ یہ مارشل لاؤ کی پیش کر دی ہے اگر پنجاب اور خیبر پختون خواہ ستر فیصد پاکستان کے پہ نوے دن کے بعد کوئی حکومت ہی نہ ہو سکی یہ چیتے کر تو نہیں بیٹھ سکتے حکومت بنا بن کے ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے یہ تو ان کو تو جانا پڑے گا تو کون بیٹھے گا کون چلائے گا انتظام پنجاب کا اور پنجاب کا اور خیبر پختون کون کیبینٹ ہوگی یہ الیگل ہوگا یوزرپر ہوگا جو بیٹھے گا وہ غاسب ہوگا اس کرسیوں پر بیٹھا کونسٹیوشن اور اگر وہ غاسب ہوگا تو جسٹر یاکوب ملی کی سیجمنٹ ہے کہ غاسب کو سزا بھی جائے گی ان کو ان کو تو اگر یہ نکل جاتے ہیں ان کو تو کون بیٹھے ملی سزا ہوگی یہ چیس ایلیکشن کمیسٹر صاحب جو ہے اتنی بڑی گناومی یہ وہ کر رہے ہیں خلاف خلاف ورزی قانون کی کہ دو اعلیٰ ترین اوڈے اور متدد اور وزیروں کے حوالے سے اوڈوں پر یہ بیروپیوں کو بٹھانا جاتے ہیں یہ یہ ٹیر ٹیکر تو بیروپی ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی جواد ہی نہیں رہے گا اور یہ اس طرح تو آپ دو سوپوں کی یہ خونتے نہیں بنا سکتے نا کہ میں اپنے بندے بٹھا دوں اور کہے ہم بیٹھ گئے بیٹھ گئے چوئے صاحب جو انہوں نے بتائے یہ بتائے کہ ایک آنمے دن نائنٹی فرز دے کو جو بیٹھا ہوگا چیف منسٹر بانگ کے وہ کس جواز کے طرف بیٹھا ہوگا کیا اس کو یہ الیکشن کمیشن یہ جواز دے سکتی ہے یہ ایک آورٹی دے سکتی ہے بالکل یہ غلط ہے یہ ایک مثال آتی ہے میں کل پر سوٹوں گا آج نہیں میں دوں گا زیادہ اٹینشن اس طرف ہو جائے وہ یہ تو مطلب ہے ڈیٹائی ہے یہ کس ٹیک ڈکٹیشن پر کر رہا ہے بالکل چولی صاحب یہ جو انہوں نے جس قسم کے واقعات بتائیں کہ پاکستان میں ٹیروریزم کے جو حالات ہیں سکورٹی کی جو حالات ہیں ایکنومک جو حالات ہیں وہ اگر اس طرح کے واقعی حالات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھر حکومت کو رزائن کر دینا چاہیے میں اس میں انہوں نے فوج کے اداروں کو بھی ڈالا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے ملٹری آپریشنز کے ڈیریکٹری ریٹ کی طرف سے کہ ہم یہ مہیا نہیں کر سکتے اور آج ہی کھلے اشارے دیئے گئے تھے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں رانسان اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ پہتہ نہیں کیا انہوں نے کس طرح سے یہ تشریح کر دی کہ آئین کے تحت آئین کے لیے پورے ملک میں گرام سیٹ اپ ہونا ضروری ہے یہ مجھے تو آپ کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے شک نکالی میں انہوں نے کہا دیا تھا ساتھ میں جو ہے آج ہی چیف جسٹس پاکستان نے انہوں کا بھی یہ بڑا سیدھا بساپ بیاد آیا ہے کہ اگر انتخابات میں بدلیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گا تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کا فیرسے سے جاری تھی یہ بحث جاری تھی یہ یہاں پہ اب کیا کس تذیجے پہ پہنچے گی سپریم کورٹ کے پاس اور رفتہ ہی کوئی نہیں ہے اپنی ویرس کو منوانے کا یہ موقع ہے یہ فرق پتہ لگے گا کہ کون منیر منیر ہے اور کون عمر اطا بندیال ہے بیچ میں سے بہت ساری ہوئی ہیں بہت ساری ہوئی ہیں بہت ساروں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب ان سب امتحان ہے جو جج اس فیصلے کے ساتھ جائے گا وہ منیر کہلائے گا نسلوں تک یاد رکھا جائے گا اس پیس نسلوں تک یاد رکھا جائے گا یہ کیا کہ کس قسم کی دھونس دھاندلی ہے یہ تو چوری ہے کیا کہہ ساتھ جائے گا اس پیچھنے میں بھائی ہمارے لوگ ایسی بھی سوچ سکتے ہیں ٹو فیفٹی فور کا ایک حاصلہ لیا ہے اور ٹو فیفٹی فور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں بندوق پکرائیں اور کہیں وہ جا کے بندے کو مارا اور سرائز آپ کر سکتے ہیں چوانے صاحب اس کے ساتھ انہوں نے جو سہارا لیا ہے کتا کتا کلمی معاف وہ جو دو سو اٹھارا کی شک تین جو ہے نا جس کے سارے کندے پہ رکھے یہ بندوق چلائی گئی ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں دو سو اٹھارا جو ہے نا جی وہ سارا وہ اس کو الیکشن کمیشن کو کرتا ہے کمپیٹنٹ تو ہورڈ دی الیکشن وہ اس کو سب سے زیادہ کمپیٹنٹ دیتا ہے دو سب دیس اس کے باپیت کر دیتا ہے دو سو اٹھارا تین کے ساتھ یہ کمیشن پر یہ دیوٹی ڈالی گئی ہے to conduct the election and to make arrangements as are necessary to ensure the election is conducted honestly justly fairly and in accordance with the law اب یہ in accordance with law ہے آٹھ اکٹوبر کون سے لاؤک ہے ہاں گا نوے دن ہے بھائی صاحب چیز پر election کمیشنر صاحب نوے دن ہے آئین کہتا ہے ایک سو پانچ جو میں not later than 90 days آپ کو اختیار ہی نہیں ہے آپ وقت دایا کرتے رہے جتنا آپ نے وقت دایا کیا جو آپ کو سیاری آپ کو ہر وقت سیار ہونا چاہیے تھا بیسیگلی تو کمیشن کو ہر وقت سیار ہونا چاہیے یہ بھاگا یہ ملاوا ہے چور جو روٹ کے نکل رہے ہیں الیکشن کو ہی اس اکٹیلنگ دیو whełویکشنімڈے پاکستان لیو پنجابوں کے پیپول اف خیبر پختونخوا Sergei چوتیس آپ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ یاد ہے کہ 2008 کے جو الیکشن تھے یا 2013 میں اس وقت روز کے چار پانچ وم پھٹ رہے تھے اور قتل و غرت ہو رہی تھی یا پیپس پارٹی اور این پی کے ورک Tacoż پہ شخص طور پہ کے ایک پی کی اندر اس کے باوجود الیکشن ہوئے سیکورٹی کی اس سے بہت بری غلطی اور ماضی میں اس سے بھی پہلے بھی ہماری ایکنومک سیچویشن بھی کافی خراب رہی ہے مگر الیکشن ہوتے رہے ٹاکی میں ابھی کتنا بڑا زلزل آیا مگر انہوں نے الیکشن نہیں روکے تو یہ انہوں نے مثال جو دی ہے جس کا بہانہ مزید دیا ہے دو سو اٹھارہ کے تحت یہ اکتر حسین ایڈوکیٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا نظیر کس بارے میں تھی نہیں مجھے نہیں پتا مجھے تو پتا ہے بیسکلی جو ممبا ہے ان کی آرگومنٹ کا وہ ٹو فیسٹی فور ہے اگر ٹو فیسٹی فور نہ ہو تو ان کی آرگومنٹ آگے چلتی نہیں ہے ٹو فیسٹی فور کی شہری کے تحت یہ لاتے ہیں اور آمیر تم دیکھو پاکستان الحمدللہ ایک وقیر ریاست ہے لالا موسیٰ شہری تو نہیں ہے صرف پاکستان پاکستان کراچی سے خیبر تک پازار کھلے ہیں کالج کھلے ہیں سکول چل رہے ہیں بسیں چل رہی ہیں پیکٹیاں چل رہی ہیں ہر قسم کا کاروبار چل رہے ہیں اگر پشابر میں اس سے زیادہ براکیا ہو سکتا تھا واقعہ جو پشابر اے پی ایس میں ہوا ایک سو چالیس بچوں کو درندوں نے گھولیاں ماری کیا پاکستان رکھ گیا تھا کیا پاکستان ایک مہینے کے لیے بلکل بند ہو گیا تھا اور یہ اتنے مسیح ملک میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے آئین کے تحت سب سے امپورٹنٹ کام ہے آپ کا الیکشن کرانا سب سے امپورٹنٹ کام آپ اسے بھاگ جائیں رانہ سناولہ صاحب نے اتفاقا آج ہی کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کے لیے پورے ملک پہ نگران سیٹ اپ ہونا ضروری ہے اور یہ کیا اتفاق ہے کہ اسی دن جو ڈیٹھ دے رہے ہیں وہ اٹھارہ اکتوبر کی اس کا مطلب ہے کہ نیشنل اور پروبنشل کے الیکشن وہ کٹھائی کروانا چاہ رہے ہیں آئین میں یہ ہمیں ذرا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نگران حکومت پورے ملک میں لازمی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے نہیں جی یہ تو دہور کا استطلال ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز منسٹر اگر ڈیزول کریں فیملی تو ٹیکنیکل ہی باقی سارے بھی ڈیزول کر دیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ ڈیزول کریں یہ کہاں سے ڈیزولک ہے کیونکہ ایک تو ڈیزول ہو گیا وہاں تو خلا ہو گئی وہاں تو حکومت نہیں ہے وہاں وہ پنجاب کی حکومت آپ واپس نہیں رہا سکتے نہ خیبر پستوں اٹھا کی وہ کفن دفن ہو کے بیری ہو گئی اب وہاں حکومت ہی نہیں ہے اب وہ باقی تین جو پیکرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیزول کریں یا چیز منسٹر اگر ڈیزول کریں نہیں چاہتے ان کی مرضی ہے ہندوستان میں روز ہوتا ہے الیکشن ریاست کی ہو رہی ہوتی ہے یونین کی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ تو یہ یہ گھٹاری ہے ملک سے آئین کے خلاف بردی جو ایسا آپ کے پی کے گوئرنر نے بھی آپ کو پہلی بتایا کہ لٹ بزید لٹکا دیا تھا کہ مشابرت کریں گے پنجاب کی بھی آج ڈیلے ہو گئی ہے اور اتفاق انہوں نے ڈیٹ جو اٹھادہ اکتوبر دی ہے غالباً وہ جبکہ نیشن اسلملی بھی ڈیزولو ہو چکی ہوگی تو وہ کھلے عام یہ تو کیا گیا ہے تو کل آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا ان کی طرف سے فیصلہ آئے گا اس سے اوپر سپریم کورٹ کا منہیر مومنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لمحے سے ہم گزر رہے ہیں یہ منہیر مومنٹ ہے اور وہ جج گنے جائیں گے جو منہیر بنیں گے اور وہ جج جو اس طرح الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے محطیعت الیکشن جو ہو چکا ہے یعنی تیس اپریل اور اٹھائیس رہی یہ یہ بھی تجاوز ہے یہ بھی تجاوز ہے پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کنڈون کر دیا انہوں نے یہ کنڈون ہوگی ہے اب ان کے وہ گورنر دیج دے کے واپس نہیں لے سکتا یہ اس کی خالہ جی کا اسمبر گا رہا ہے وہ دیج دے بھی اس سے دے بھی ختم نظر ثانی کی کوئی اختیار نہیں انہوں نے ایک آئین کو ایک مذاق بنا دیا ہے اور رانہ سلام اللہ کی مرضی سے سارا کام چلے گا کاروبار اس ریاست کا جس کو پدہ ہی کچھ تانون اور آئین تھا چاہے سمیں آپ ناظرین کی اس کے لیے کہ آپ نے یہ دو ایک دفعہ دہر آیا منیر مومنٹ تو ناظرین کی جن لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ منیر مومنٹ یہ جسٹس منیر پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ کو سب سے بڑا جھٹکہ جو لگا تھا وہ ان کا پہلی وہ اسمبلی برخواست ہوئی ہوئی کو انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے وہ بانی تھے جہاں سے یہ سارا عدالت کی تاریخ کے اندر ہماری پڑی چیکڈ تاریخ ہے اور سب سے سیاہ مومنٹ مانا جاتا ہے اسی لیے چوری ازاز حسن صاحب بار بار جو ہے منیر مومنٹ کہہ رہے ہیں مگر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ منیر مومنٹ آ گیا ہے کہ چکل کیا کریں گے اور ساز میں کوئی سوال یہ بھی ہے کہ ازاز صاحب کی شاید پتہ نہیں ہمارے صاحب لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے کہ وہ کل بکال چودی ازاز منیر مومنٹ پہ وہ کس کس کی کیا سرزنش کرتے ہیں گورنرز کے پہلے کیا سٹکچرز آتے ہیں کیا حکامات آتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطلق کیا آتے ہیں اور زیلی ادارے جو کہ جن پہ لازم ہے کہ وہ ان کو جب الیکشن کمیشن کہے تو وہ سہولیات فرام کریں یا اُلٹی گنگا بیاری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن ان کو آرڈر کرنے کی بجائے جس طرح کہ فرز ایلیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈر کرتا ہے اسے مانگنے نہیں ہوتے پیسے کہ فیڈر پول میں سے ہمیں اتنے پیسے دیں اسی طرح ہی ان کو آرڈر کرنا ہوتا ہے اسکورٹی جنسیوں کو بھی کہ جنار ہمیں یہ اتنی فورس چاہیے ہر پاکستان کے شہری پہ اوپر ان کا اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ یہ بہانوں کی وجہ سے بہانے نظر آ رہے ہیں بیچ میں سے کئی تو اتنے فلمزی ہیں کہ ایسی بھی آ جاتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ اگر اتنی صورت خراب ہے تو پھر اس حکومت کو رزائن کر دینا چاہیے بھر یہ کل دیکھنا ہوگا ساری آنکھیں پوری پاکستان کی اور میرے خل پوری دنیا کی سپریم کورٹ پاکستان پہ ہوں گی کہ وہ اب اس کا کس ادارے کو آرڈر کرتے ہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہ جناب اس کو لازمی بنایا جائے کیونکہ گورنمنٹ اف ڈی اور الیکشن کمیشن پرویشن گورنمنٹ گورنرز کلیرلی نظر آرہے ہیں کہ وہ اس مونڈ میں نہیں ہے نہ صرف کہ وہ اپنی ان فیصلوں سے یہ کلیر کر رہے ہیں کھل عام برملا یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے مریم بی یہ کہہ لی پہلے حساب ہوگا پھر الیکشن ہوگا سلام اللہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیل ایک بریک کے لیے شارہ کر رہی ہیں مجھے اس کے آذر ہوتے ہیں چلیئے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر سے خوش آمدیت کہیں گے جو الیکشن کمیشن نے اقدام اٹھایا اس کے پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ستماہر قانون عزر صدیق صاحب بھی ہمیں جوئن کر چکے سر آپ کے وقت لیے بے شکریہ ہوں جی عزر صدیق صاحب یہ آپ سے پہلے جو اتضاء صاحب کہ گئے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے منیر مومنٹ آگیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کی آئندہ آنے والے مستقبل کے اندر اس پہ تمام ججز کے اس کے اوپر اس پہ مانے کے اوپر ان کو جج کیا جائے گا اور آٹھ اکتوبر کو جو انہوں نے کر دیا ہے اتفاقا یہ نیشل سمبلی بھی جب تک ریزول ہو چکی ہوگی اور یہ پہلے اشارے بھی دیتے رہے ہیں مجھے روشنی ڈالیں کہ اتفاقا آج آپ نے بھی جو پٹیشن کی بھی تھی لاور ہائی کورٹ میں اسے سلسلے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا بہت شکریہ عامر مطین صاحب میں بلا شبہ یہ کہوں گا کہ آئین پاکستان کے ساتھ نہ دارے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے میرا سر شرب سے جگ گیا ہے پاکستان عدالتی تاریخ میں سیاہ تریر یہ فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ نہیں ہے یا انہیں پاکستان کو توڑا الیکشن کمیشن نے انہوں نے کھلوار کیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے میں توہین کا لفظ استعمال کر اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن میں پہلے تاریخی طور پر بتاتا چلو مجھے پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بہانہ بنائیں گے اخواری ریپورٹیں ساری آ رہی تھی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی تین دن پہلے اور پرسوں جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس لگی تھی اور جسٹس شجاعت علی خان صاحب سے معاملہ یہ لیا ہے چونکہ دیویجن بینچ نے فیصلہ کیا اور میرا یہ ہی تھا کہ چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی انکار کر چکے ہیں اور انہیں فیصلہ نہیں کمی الیکشن نہیں کروانا آج دیویجن بینچ کے سامنے سمات شروع ہوئی تقریبا کوئی سوہ بارہ بجے کے قریب آئی اور سات صفحہ کا جو فیصلہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ پری مچور ہے لفظ میں استعمال کر رہا لیکن لہور ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے سپریم کورٹ کے پہلے مارچ کا فیصلے کا ذکر کیا آٹھ مارچ الیکشن شیڈیول کا ذکر کیا ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد عام آدمی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں وہ پڑھنا بہت جائے گا اور اس سے بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی میں کوشش کی آپ کی ٹیم تک بھی بجوا دوں وہ فیصلہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ بہتر طریقے سے ذرا بیان کر دیں گے جی پہلے دیکھیں پہلے صفحے پہ انہوں نے میری پریئر لکھی ہے جس میں میں نے کہ دو سو اٹھارہ تین اور دو سو بیس کے تعد صاف شفاف الیکشن گرائے جائے اور یہ ڈیلے نہ کیا جائے میری آگے انہوں نے کنٹینشن لکھی ہے اور میں نے جو باتیں ساری کہیں پھر آٹیکل دو سو اٹھارہ کا ذکر کیا ہے دو سو اٹھارہ تین میں کیا لکھا 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 جو جو جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جو الیکشن کی لے کے توڑی ہے یہ آپ تو نجومی تھے کہ انہوں نے اسے ہی تشریح کر دی ہے یہ اپنی پیان کیجئے گا دیکھیں آچھا اور پھر آرٹیکل دو سو بیس کا بھی ضرور لفظ ہے ہر ایک دیو ٹی لگا دی چاہے وہ چیف سکتی ہے آئی جی ہے یہ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے تو یہ آئینی ذمہ دی آگی پھر اگلے پیرے میں سپریم کورٹ کے پہلے مارچ کا فیصلہ لکھا اور جس میں بتایا گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ہے دی پیٹشن ریف سے چھتا پہرا جی آلدھو دی پیٹشن ریفر سو سرٹن انسیس انسیس اس ریفر سرٹن بارج سو مارچ سو سو چیلی سو جسو عنیم پیٹشن سو پیٹشن میں ہم سو پیٹشن انسیس رگیس انسیس اب آگی ہی ہی موسی substantial is presently available on the record to establish that the election commission of pakistan had failed to implement article 218 جس کا با ذکر کر رہا ہوں and 220 of the constitution and not proceeding with the matter of election in in fair manner in later and spirit the election commission of pakistan had not raised any plea against any of the officers these officers کا ذکر کر رہے ہیں that she he is not helping to conducting the election in a proper manner so that it is not in a position to hold election in a fair manner yes if any such matter has risen the honorable supreme court of pakistan has authorized the election commission of pakistan to deal with the sad matter in accordance with the law presently the averments raised in the instant constitutional petition are not based on are only based on apprehensions high court کہتی ہے apprehensions پہ ہیں that free and fair election shall not be conducted but no cogent and substantial material is available on record to reach such a finding in the matter consequently this petition being premature and based on apprehension only is accordingly dismissed high court نے کہا ہی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں apprehension پہ کہہ رہا ہوں لیکن میں کو نجومی تو نہیں لیکن یہ میں بات آج سوہ بارہ بجے high court کے سامنے کی اور high court کا فیصلہ میرا پہلے آ گیا اور اس کے بعد election commission ہے جس فیصلے کا سہارا لیا ہے جو بڑی تکلیف دے بات ہے وہ فیصلہ میں نے اس لیے پڑھنا ہے اس میں جس فیصلے کا وہ ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر پی ایل ڈی دو ہزار بارہ سبریم کور چھے سو اکاسی ورگر کرس پارٹی کا فیصلہ ہے اکتر حسین ورسیس ایڈریشن اور پاکستان اور وقت جی صاف شفاف election کرانے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور مثال کے طور پر دو سیکشنوں کا ذکر کیا ہے ایک دو سو ٹھارہ تین پر دیا اور فیفٹی ایٹ کا اب فیفٹی ایٹ کا مطلب کیا لفظ ہے الالٹریشن الیکشن پروگرام الیکشن پروگرام میں آپ آلٹر کر سکتے ہیں آلٹر یعنی یہ نہیں ہے کہ الیکشن شیڈیول سارا ویڈرو کر سکتے ہیں یہ تو اختیار ہی نہیں الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن شیڈیول ہی ویڈرو کر لیا یعنی جتنا پروسس ہوا کاغذات ناظمت کی سارے کا سارا دردیگ ٹوکریم پھینک دیا اور اس کے علاوہ ایک اور سیکشن کا ذکر کیا ہے آٹھ سی کا اور وہ بھی پڑھ دیتا ہوں پاور او کمیشن ٹو انشور فیر الیکشن سی کیا ہے ایشو سچ انسٹرکشن ایکسائی سچ پاور اینڈ میگ سچ کونسٹیکوشنل آرڈر ایج میں ایس اپینیر بھی نیسیسری فر انشورنگ گیٹ الیکشن is کانڈکٹیڈ آنلیسری جسٹلی فیرلی عزر صدیق صاحب آج آپ نے واقعی میں کو نجومی مان گیا ہوں کہ یہ آج دن کے اشراف کوئی فیصلہ آنا تھا اور تپہر کو آپ نے یہ ایگزیکٹ انہی چیزوں پر آرگومنٹ دیا ایگزیکٹ وہی والی شکیں استعمال کی گئیں جس کے اوپر لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آیا اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج ہی تیر جسٹس عمر تیہ بندیال نے یہ بڑے شفاف الفاظ میں کہا ہے کہ جی انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ بداخلت کرے گی ایک تو یہ کہ اب آپ کے خیال میں کیا کس حد تک کس کس ادارے کی سرزنش کی جائے گی دوسرا یہ کوسچن ہے اگر فرض کریں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ یہ واقعی ایملیمنٹ ہو جاتا ہے جس کی پاسویلیٹی بڑی کم نظر آتی ہے تو پھر یہ نگران حکومت تو ختم ہو گئی یہ آٹھ اکتوبر تک تو نہیں رہ سکتی ہے پھر گورنمنٹ اف ڈا ڈے کون ہے اچھا اچھا ابھی تو میں تو بڑا کلیر ہوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد نگران حکومت ختم ہو گئی چودری میں بڑا واضح پھر کہہ رہا ہوں پریز علائی صاحب پریز علائی صاحب چیزیں اس طرح ہے جی بلکل بلکہ بلکہ اس کے علاوہ جو اسیملیاں ڈیزولو آپ نے کی ہیں یہ سوال آئے گا نوے دن سے زیادہ تو اب آگے جا نہیں سکتے ہیں اب تو جو مجودہ پجاب کی کابینہ ہے وزیر علیہ یہ ختم ہو گئے اس فیصلے کے بعد ان کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت رہا ہی نہیں گئی ہے کیونکہ اب آپ آگے ہیں اس پوزیشن کے اوپر کہ جس پوزیشن جس دن اسیملیاں ڈیزولو ہوئی تھی جس دن اسیملیاں ڈیزولو ہوئی تھی وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز علائی وزیر علیہ یہ تو نگران پی ڈی ایم تھی انہوں نے آتے ہی ٹرانسفر پوسٹنگ ساری اکھاڑ پیچھاڑ ایک سو چوالیس پرچے دیکھیں آج آج امرہ پنجاب حکومت نے اس حکومت نے آتے ہی یعنی اتنے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کے جو یہ آج اس بیان کی روشنی میں جو چیز جستیس صاحب نے کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا سا ریکشن دیں گے کہ ادارے تقریباً سارے ہی انہوں نے جو ہے سمیت بلٹری آپریشنز کی ڈیریکٹور ریٹ کو کوٹ کرتے ہوئے سب نے انکار کر دیا ہے آت کھڑے کر دیا ہے کہ ہاں مہلپ نہیں کر سکتے تو وہ کیا صرف الیکشن کمیشن کی سرزنیش ہوگی یا ان اداروں کی بھی ہوگی اچھا یہ اصولی طور پر تو سرزنیشی الیکشن کمیشن کی ہے آرٹیکل دو سو بیس میں تو باقی سب کی ڈیوٹی ہے وہ الٹے ہوں سیدھے ہوں طفان آ جائے سلاب آ جائے زلزلے آ جائے یہاں جو مرضی ہے جب الیکشن کمیشن کی ڈیرڈ آناؤنس کر دی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا آرٹیکل دو سو بیس کے تحت اور ابھی تو ایسے حالات ہی کیا ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے پچھلے دنوں یہاں پی سی پی ایس ایل دیکھا ہوا آپ نے یہاں عورتوں کا وہ میریتھون جو سوری ریس وہ دیکھی آپ نے ہوئی لاہور ہائی کو لاہور ہائی کورڈ میں عمران خان صاحب کم بیش تین دفعہ آئے تین دفعہ آئے یہاں پر آل دو سیکیورٹی نہیں تھی ہوئی اور ادمار جہاں پر ہوا ہوا ہر کام وہ ہو گیا اور آپ یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی بیانہ یہ جو بلکل غیر قانونی فیصلہ آپ بھی کہہ رہے ہیں جو اتزاز بہت بڑے پاکستان کے کانسٹوشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہی فرما کر گئے ہیں کیا ان کی صرف سرزنش ہوگی ان کے آرڈر کو اوورول کیا جائے گا کہ یہ اگر میلہ فائی ڈی پروو ہو گئی تو الیکشن کمیشنر صاحب کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اصولی طور پر تو آپ دیکھیں یہ تو توہین عدالت کا کمٹ کی ہے انہوں نے توہین عدالت کی ہے انہوں نے اور توہین عدالت کی سزا تو آپ کی ملازمت سے فراغت ہے اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کو اپنے تئی استیفہ دے دینا چاہیے خود چھوڑ دینا چاہیے ان کے بس کی جو جو الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکتا جس کام کے لیے وہ تنخواہے لے رہے ہیں ارب اور بے کا بوجھ ہمارا بوجھ ہمارا پیسہ اور وہ یہ لے کے ارتلالت باتیں کر کے اور آن دیکھیں جو الیکشن بھی کرا سکتا ہے آپ ہمارے صاحب کے پروگرام میں بھی رہیں گے مگر اگر یہ سارے رزائن کر دیتے ہیں یا نکال دی جاتے ہیں تو وہ تو بھی بہانہ ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن ہی فعال نہیں ہے تو الیکشن الیکشن کمیشن آ جائے گا اور وہ صالح فرض کریں الیکشن کمیشن نہیں بھی ہے تو الیکشن کمیشن کی انتظامی مشینری موجود ہے سکرٹی الیکشن کمیشن میں موجود ہے صبحی الیکشن کمیشنر موجود ہیں صبحی الہر صبح کا اپنا ایک الیکشن کمیشنر ہے وہ موجود ہے بہت بہت شکریہ عزیز صدیق ساتھ آپ ہمارے ساتھ اسد کے پروگرام میں اگلے سلوڑ میں بھی موجود ہوں گے آپ سے مزید ایجوکیٹ اپنے آپ کو کروائیں گے بہت بہت شکریہ آمیر سب شکریہ جازی جی اتنا خیال رکھئے خدا حافظ